اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر ایسنین جعبید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ڈیجٹل چینل آج میں آپ کو مسلم لیگ نون کے ماضی حال اور مستقبل کی رودات سناتا ہوں ان کی سارے معاملات اور کارنامے سناتا ہوں اور تاکہ آپ پھر جائزہ لے لیں اور پھر دوبارہ سے سوال اٹھنے کی کوشش نہ ہو کہ بھئی ماضی میں انہوں نے کیا کیا تھا پھر آگے کیا کرنے والے ہیں میاں محمد نواز شریف آ کر کیا کریں گے میں آپ کو تھوڑا ان کا پاسٹ بھی بتا دیتا ہوں پھر جو انہوں نے پریزنٹ میں کیا ہے یعنی حال میں جو انہوں نے برا حال کر دیا وہ بھی آپ دیکھ لیں اور مستقبل میں آپ کے ساتھ کیا تماشا ہونے والا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں تو یوں جو لوگ کہتے ہیں کہ نون لیگ اور اس آگڈاگ نے دوبارہ دو ہزار تہرہ اور اٹھارہ کے درمیان معیشت کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا یہ دو ہزار تہرہ اور اٹھارہ کی جو بحث ہے مسلسل دو ہزار اٹھارہ سے اب تک ہوتی رہی لیکن اب ایک سال سے یہ مدھم پڑ گئی ہے کیونکہ ان کے ساری سیاست کے سارے کے سارے جوابات اور معاملات اور کانفیشنز اور اقبالی جرم اور انہوں نے کہا کہ ہم خود ہی چور تھے ہم ہی اشرافیہ ہم ہی چور یہ خود شہباز شریف جو اپنے مو سے بتاتے جا رہے ہیں پھر ساد رفیق نے سٹیٹ اون انٹرپرائز کے حوالے سے خاص اور پسٹیل ویل اور پی آئیے کے بارے میں جب بتایا تو سارا کتہ چٹہ صاف ہو گیا کہ آپ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں اور پاکستان سے محبت رکھنے والے لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان لوگوں کو ہمیں اب نہیں چاہیے ان لوگوں کا صفایہ ہو جانا چاہیے ان کا کانفیشن قبول نہیں کیا جائے گا یہ کچھ کانفیشن پرائز کا کانفیشن باکس نہیں ہے یہ پاکستان کوئی چرچ نہیں ہے جس میں ہم ٹونٹی فائی بکس لے کر کے ہم اس کو کہیں گے تو اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ کے تمام گناہ سنڈے کے سنڈے تمام گناہ کریں ایک مووی تھی ڈی جان اس کو آپ ذرا دیکھئے گا کہ مجھے ایسے ہی لگتا ہے کہ ہر ہفتے کے اندر سارے گناہ کے کارناہ میں وہ لائک وائز بتاتا ہے پرائز کو اور پرائز جو ہے نوز کو ساری چیزیں سننے کے پاسٹر جو ہے وہ ساری باتیں سن کر اس کو کہتا ہے کہ تم ٹونٹی فائی بکس جمع کرا دو فیفٹی بکس جمع کرا دو اور تمہارے گناہ سارے کے سارے پچھلے ماف ہو گئے تو یہ انہوں نے پاکستان کو جو کنفیشن باکس من آیا اب پجھتر سال بال تو یہ طریقہ نہیں چلے گا اور چلنے کیسے ہیں یہ دوہزار تیرہ اٹھارہ کی جو بحث ہے اب وہ آٹومیٹک دم دوڑ گئی ہے اور معیشت کو کہاں سے کہاں انہوں نے پہنچایا ان دوہزار تیرہ اٹھارہ کے تنمیان تو ڈار صاحب کی ڈار اکنومک سے آپ واقف نہیں ہیں جو یہ بحث کرتے رہے جو بحث اب مختم ہوگی وہ اس سے ہوگی کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ نولی کی گزشتہ دور کی ترقی کس کے مرونے منت تھی اور ڈار کے کارنامے کیا تھے جملکی معیشت کو بھکتنے پڑے تو بڑی معاشی ترقی بتائی جاتی ہے اس کی بھی دو وجوہات کی بنیاد ہے ایک تو عالمی منڈی میں تیل بہت سستا تھا اور دوسری چین نے سی پیک کے ذریعے اکنومک پروجیکٹ شروع کیے جو موسیم رنگ مون لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا دعویٰ کرتی ہے وہ بھی سی پیک کے تحت 36 ملین ڈالر کی کرزے جو ہے وہ سے لگائے گئے اور پاور پلانس کے ذریعے ممکن ہوا ان پاور پلانس سے کتنے خانچے لگائے گئے یہ ایک الگ داستان ہے یہ پھر کبھی کسی اور وقت میں میں آپ کو بتاؤں گا اور بہت ڈیٹیل میں میں اولیڈی بھی بتا چکا ہوں میں مزید بھی بتاؤں گا اور نوے کی دہائی سے شروع کروں گا کیونکہ ان کے سارے انیلیسٹ کو آج کر نوے کی دہائی سے میرے سے بہت تکلیف ہے اور کیونکہ میں ان کے چٹے کٹے نوے سے شروع کرتا ہوں اس سے پہلے کے حالات بھی اگر یہ پوچھنا چاہیں گے تو ضرور بتائیں گے اچھا اب کیونکہ میاں لاوے تے کھاوے نہ تے ہوئی نہیں سکتا کیونکہ میاں کھاندہ ہے تے لاندہ ہوئی ہے لیکن یہ بھی آپ کو انیلیسس بتاتا چلوں کہ میاں نے کھایا بہت زیادہ ہے لائے بہت گھٹ ہے لگا یہ ہے کہ ایک ٹوٹل موٹر بھی لیکن میاں نے جتنے کربوں روپے کھائے ہیں ان کے حساب سے عربوں بھی صحیح طریقے سے نہیں لگا ہے تو دراصل مولی کے دور میں جو ترقی یا گروتھ نظر آئی وہ کنسامشن بیس تھی یعنی جو آپ کو وہ بیس نظر آتی ہے جو گروتھ نظر آتی ہے وہ ٹوٹل کنسامشن بیس تھی اور یعنی جہاں سے پیسہ آ رہا تھا یعنی سی پیک کا فوری پیسہ آیا افکورس ایم ڈی اے کا رد عمل فوری طور پر جو ہے وہ گروتھ میں نظر آتا ہے تو وہ رد عمل آپ کو گروتھ میں تو نظر آ گیا لیکن آپ یاد رکھیں کہ چھتیس عرب تازہ ملے تھے ٹوٹل 62 ارب روپے سی پیک کے اسی دور کے آئے تھے اور دولہ ہزار تیرہ کے اندر ان کا اس میں کیا کارنامہ تھا سارا جس نے اتنا سارا پیسہ دیا لیکن اس کے بعد انہی کو پکائنا چاہیے کہ ان کے دوران میں جو میٹرو کے اندر جو کرپشن ہوئی تھی اس کے آپ جو ہے وہ حوالہ جاتے تو کیا ملنے ہیں نیب ان کا نظام ان کی عدالت ان کی تو اورنش ٹرین کے اندر بلکل انہوں نے بڑی اچھی چلائی لیکن لوہا کتنا موٹا ہے آپ پوری دنیا ذرا ٹیبل کر لیں آپ کی مہربانی آپ ذرا دیکھیں کہ کتنا موٹا لوہا آپ کی سٹیز بنانے کے لیے کتنی موٹی ایٹیں استعمال کی گئیں کیا کیا استعمال کیا گیا آپ یہاں کی سٹیک ٹرینز دیکھیں سنگرپور جائیے چائنہ جائیے آپ دنیا کے موڈرز دیکھئے اتنا تھوم کے انہوں نے لوہا لگایا کہ جس کی حد نہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے کرپشن نہیں کی بہتا جو تب ہی آنکھ رکھنے والوں نے سوال اٹھا دیئے تھے کہ جس طرح حکومت کرزوں سے ڈیویلپمنٹ سپنڈنگ کر رہی ہے کیا ہوگا اگر حکومت ڈیویلپمنٹ سپنڈنگ کو جاری نہ رکھ سکی اور پھر وہی ہوا یہ غبارہ تو جو پھٹنے والا تھا ڈار صاحب نے نمبرز کے ہر پھر کی کارکتگی دکھا دی نون لیگ کی اقتدار میں آنے سے پہلے ہی عالمی منڈی متیل کی قیمتیں گر چکی تھی لیکن چونکہ ڈالر کو کنٹرول رکھا تھا ڈالر ایک سو ایک سے ایک سو پانچ کی دمیان تھا یعنی آرگینک نہیں تھا اور یہ سب سے بڑی بیمانی اور تماشا ڈالر کے ساتھ جو روپی ڈیویلیویشن اور روپی کنٹرول یا کرنسی کنٹرول کا فارمولا جو اس ساتھ در لگاتا ہے خدا کی پناہ پہلے تین سالوں سے ڈار نے ذر مبادلہ کے ذخائر کو نو بلین ڈالر سے اٹھارہ بلین ڈالر کر دیا سب واہ واہ کر رہے تھے اور ہمارے کو پھر بھی پٹرول ڈیزر عالمی منڈی کے مطابق نہ دے کر بڑی چال چلی اور یہ ہمیشہ یہ چال چلتا ہے اور اس نے اس طفح بھی چلی کہ جہاں عالمی منڈی میں جب سستہ ہوا ادھر ادھر مہنگا دیا یہ چالس دن کا جو گیپ ہے وہ ہمیشہ استعمال کرتا ہے میں اس کو آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ آپ تیکنی کا سائنس کو سمجھئے چالس دن کے اندر کیا گڑھ بڑھ کھیلتا ہے یہ کمیٹے کی وہ مائی ہے جو آگے پیچھے کمیٹیاں کر کے اور کچھ کمیٹیاں کھا جاتی ہے امپورٹس اور روچ پر تھیں کھانے پینے کی چیزیں اور دیگر کنزیمر گرس سستی امپورٹ ہو رہی تھی اشرافیہ مزے لے رہی تھی لیکن ساتھ ہی روپے مصنوعی طور پر تگڑا ہونے سے منی لانڈنگ کو بھی بڑا دھاوہ مل رہا تھا اور بڑا ہاوہ مل رہا تھا لیکن ذرہ مبادلہ کے ذخائر اور اس لیے نہیں بڑھ رہے تھے کہ اچانک ملک ترقی کرنے لگا تھا اور پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھ گئی تھی بلکہ دار کی چار سالہ دور میں ایکسپورٹس کی کمائی جی ڈی پی کے دس اشاریہ دو فیصد سے کم ہو کر جی ڈی پی کے سات اشاریہ دو فیصد پر آ گئی تھی تو پھر اس آدھ دار کیا جادو چلا رہا تھا دراصل مصنوعی اس آدھ دار مانگو کرزے لو اور ڈکاروں کی پولیسی پر چل رہے تھے دار کے معاشی غبارہ کی ہوا نکلتے ہی مہنگی بجلی ہائیٹ ٹرانزیکشن کاؤس تباہ تباہ بنیادی دھانچہ ایکسپورٹس ہو گیا اور پھر غبارہ پھٹنا شروع ہو گیا دوہزار سترہ میں پاکستان آرمی بینک کے ایز آف ڈوئنگ بسنس میں ایک سو نبو ممالک میں سے وان فورٹی سیون نمبر پر کھڑا تھا پاکستان ایکسپورٹس جو دوہزار تیرہ میں پچیس بلین ڈالر تھی دوہزار سترہ میں نونلی کے دور میں حکومت کم ہو کر صرف بائیس بلین ڈالر رہ گئی تھی جولائی دوہزار اٹھارہ میں اسٹریٹ بینک کے کل غیر ملکی حضہ خائر گر کے صرف نو اشاریہ چھ بلین ڈالر رہ گئے جو صرف دو ماہ کی درامدات کو پران کرنے کے قابل تھے فسکر ڈیفیسٹ جی ڈی پی کے پانچ اشاریہ پانچ فیصر تک پہنچ گیا نالی سال دوہزار اٹھارہ کے پہلے ہی دس مہینوں میں بیرونی کرنٹ ایکانڈ خسارہ بڑھ کر چودہ بلین ڈالر تک پہنچ گیا کہ حقیقی معیشت کو سہارہ دینے والی بڑی شوقوں کا کبارہ ہو گیا اور ایک بھی کل سے گروز سفر اشاریہ پندرہ تک چلی گئی اور منفیکسنگ گروز جو پہلے پانچ اشاریہ چھ پر تھی تین اشاریہ سات پر جاگ کھڑی ہوئی اور یہ تھی دار کی حقیقی کارکردگی جسے نگران دور میں بھی وزیراعظم بنانے کی باگ چل رہی ہے دوہزار اٹھارہ میں ورڈ بینک نے نون لیگ کی اکنومک گروز کا بھانڈا بڑھتے ہوئے کہا تھا کہ پچھلے اٹھارہ مہینوں میں معاشی گروز میکرو اکنومک عدم توازن کے ساتھ چل رہی تھی اور اگر فسکل ڈیفیسٹ اور پیڈ ڈیفیسٹ کو بہتر کرنے کی کوشش نہ کی گئی تو صورتحال مزید خراب ہوگی لیکن اس وقت کے نون لیگ کے وزیر خزانہ مفتہ اسمائی جو ساکڈار کے بھاگنے کے بعد دائے گئے تھے اور آج کل بڑے چگویڑا بنے ہوئے نے کہا تھا کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ہم مینو لقوامی مارکٹ سے قرض لے رہے ہیں اور اس میں کوئی مشکل نہیں ہے اور ہم دوبارہ قرض لیں گے جنہیں ملک کو قرضے پر ہی چلانا ہے سو چلتا رہے گا نون لیگ کی گزشتہ حکومت میں صرف اس آق دار کے چار سالوں میں پاکستان کا کل قرضہ جی ڈی پی کے سکسٹی نائن پوائنٹ فیصد سے بڑھ کر جی ڈی پی کے 75.2 فیصد تک پہنچ گیا نون لیگ کی حکومت کی آخری مالی سال میں جی ڈی پی کا 82.6 فیصد ہو گیا جس میں بیرونی قرضہ اور واجبات جی ڈی پی کا ستائش اشاریہ تین اور تین اشاریہ تیس اشاریہ چار فیصد تھی یہ تھا دار کا کمان نون لیگ جیسے آج وعدہ کر رہی ہے کہ نواز شریف کو واپس لائے گیا تو ملک کا نقشہ بدر دیں گے تب ہی کہتے تھے کہ اگر دوبارہ حکومت میں آئے تو معیشت آسمان پر لے جائیں گے اور ایکسپورٹ کو کئی گناہ بڑھا دیں گے آسمان پر لے جائیں گے یہ مطلب مار دیں گے اور پھر ابھی مدد پوری ہونے سے چند دن پہلے ہی مئی 2018 میں نون لیگ کی حکومت نے اعلان کیا تھا کہ وہ بیلنس اور پیمنٹ کرائسس کو روکنے کے لیے چینی قرض رہندگان سے دو بلین ڈالر تک کا اضافی قرض لے گی یعنی نون لیگ جاتے ہی آئی ایم ایف اور دوست ممالے کے پاس قرض لینے کے لیے واپس جانے کا راستہ کھول گئی تھی جو کہتی تھی ہم اچھی معیشت چھوڑ کر آئے ہیں اور یہی کچھ اس ملک کے ساتھ ہوتا آیا یعنی قرض لو حکومت پوری کرو اور پھر اگلی حکومت کے لیے مسائل چھوڑ کر چلتے بنو آج پھر ملک ایک دورائے پر کھڑا ہے معیشت ڈاکٹر ایساہب تار کے ہاتھ زخم زخمائی ہوئی ہے اور مستلسل آئی سی یو کے اندر دھکے کھا رہی ہے اور سیلنڈر پر چل رہی ہے اور اس کو اکسیجن نہیں مل رہی اور اکسیجن مل رہی ہے آپ اندازہ کیجئے کہ سب کچھ کرنے کے بعد ہم نے تین بلین ڈالر لیا اور دنگان میں ہم مٹ ٹام کا بھی ویٹ کر رہے ہیں لیکن تک بھی جو ہے اس کی سانسیں نہیں چلیں گی وجہ اس کی یہ ہے کہ ابھی بھی صفر اشارہ لیا 29 سے اوپر جی ڈی پی نہیں جا رہا ملکی کرزہ 126 بلین ڈالر پر ہے ٹوٹل کرزہ ملکی کرزہ 126 بلین ڈالر پر ہے اسی مالی سال حکومت 25 بلین ڈالر دا کرنے ملکی بجل کا 50 فیصد بیرونی کرز میں جانا ہے ڈالر کابو میں نہیں ڈاڈاکٹرائن ناکام ہو چکی ہے مہنگائی 38 سے 40 فیصد تک ہے جی ڈی پی گروت سال میں صرف صفر اشارہ 3 فیصد ہے 13 فیصد سے گر گئی ہے ڈی فول سے بچنے کے نام پر عوام پر بھاری ٹیکس دال دیے گئے ہیں درامدی پابندیوں سے فیکٹیاں بند ہو رہی ہیں بیروزگاری روج پر ہیں اشرافیہ کے لیے آج بھی سبسیڈیز اور ریائتیں جاری ہیں اور ایک بار کہا جا رہا ہے کہ نون نیک کو ایک اور موقع دیں دیں ان کو پھر سے موقع اور کروانے اور تجربے عوام کا کیا ہے ان کے لیے یا تو مہنگائی ہے بیروزگاری ہے یا پھر یورپ کی دنکیاں تین لاکھ ہنر مند اسی سال مرک چھوڑ کر جا چکے ہیں سوچیں آپ نے کرنا کیا ہے اور پاکستان کا کیا بنے گا